بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج پھر ہم آپ لوگوں کے لیے ایک لیٹسٹ اپڈیٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ لوگ یا وہ خاندان جو پچیس ہزار روپے کی امداد حاصل نہ کر سکے اور وہ حق دار تھے تو وہ لوگ یہاں پر اپنی شکایات ارج کروا سکتے ہیں ان کی شکایات جب پہنچے گی تو اس کا ازالہ کیا جائے گا اور آپ لوگوں کو اکاسی قطر کے ذریعے پچیس ہزار کی امداد فراہم کی جائے گی یہ پروگرام حکومت نے مقصود خاندانوں کے لیے شروع کیا تھا اور اس میں کچھ خاندان پچیس ہزار روپے کی امداد حاصل کر چکے ہیں اور کچھ خاندان ایسے ہیں جو آہل ہونے کے باوجود بھی اس پروگرام سے پچیس ہزار کی امداد حاصل نہ کر سکے تو جن لوگوں کو یہاں پر پچیس ہزار روپے کی امداد مل چکی ہے وہ یہاں ایک مرتبہ پھر سے آٹھ ایک ساتھ ایک کی ریجسٹریشن کو بحال کر دیا اور یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے اگر آپ آٹھ ایک ساتھ ایک کے ذریعے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اکاسی قطر کے ذریعے ریجسٹریشن چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس ابھی بھی موقع موجود ہے آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور بی ای ایس پی پروگرام میں شامل ہو کر ایک بڑی امداد حاصل کر سکتے ہیں بہت بڑی تدات میں لوگوں کی ضروریات ہے اور وہ پچیس ہزار پی کی امداد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر جن کو پچیس ہزار پی نہیں ملا وہ اپنی شکایات درج کروائیں گے اور جو لوگ ایک مرتبہ بھی یہاں پر پیسے نہیں لے سکے اور جو پیسے لینا چاہتے ہیں وہ بی ای ایس پی کے مرکز سے اپنی آن لائن یہاں پر ریجسٹریشن کروائیں گے جو کہ اکاسی قطر سے ہوگی جو کہ حکومت نے بینصر کفالت پروگرام شروع کر رکھا ہے اور ساتھ میں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حکومت کی طرف سے امداد میں اضافہ کر دیا گیا ہے اگلی امداد نو ہزار ملے گی اور اسی طریقے سے مسلسل آپ کو پیسے دیا جائیں گے آپ کے بچوں کو جو وظائف ہیں وہ بھی فراہم کی جائیں گے اور اس میں بھی اضافہ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی جن لوگوں کو یہاں پر پچیس ہزار پی کی امداد نہیں ملی وہ یہ کام ایک مرتبہ ضرور کر لیں ایک مرتبہ اپنی جو شکایات ہے وہ ضرور حکومت کے پاس بیجے اس کے بعد آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حال کر دیا جائے گا اس کا طریقے کار میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پر امداد مل جائے کرے گی یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر لسٹ مجود ہے جو گھرانے یہاں پر الیجیبل تھے ان کو حکومت کی جانب سے یہاں پر جو امداد ہے وہ فراہم کی گئے تھی یہاں پر تقریباً 36 ارب روپے جو ہے حکومت نے مقتص کیے تھے جو لوگ یہاں پر مسائل سے دوچار ہوئے جو لوگ بے گھر ہوئے ان کو یہاں پر پچیس پچیس ہزار پے کی جو امداد ہے وہ حکومت نے یہاں پر دی تھی تو اب حکومت نے یہ کام کیا ہے جو لوگ یہاں پر الیجیبل ہیں آہل ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو امداد نہیں ملی تو ان کے لئے حکومت نے جو چار ہیلپ لائن نمبر ہیں وہ جاری کر دی ہیں آپ کا تعلق جس صبح سے ہے پنجاب سے ہے تو یہ نمبر پنجاب کے لئے بھی ہے سندھ والوں کے لئے اس کے ساتھ اور جو خاندان ہیں جو یہاں پر پیسے نہیں لے سکے وہ اپنی یہاں پر اشکاہیات ارج کروائیں گے سندھ والے بھی کروا سکتے ہیں کیپیکے والے بھی کروا سکتے ہیں اور بلوچستان والے بھی کروا سکتے ہیں یہاں پر پنجاب کا نمبر ہے اور یہ 0301 والے جو نمبر ہے وہ دیے گئے ہیں اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے صبحی سطح پر مقدس کیے گئے درزازہل نمبر پر ورسپ ایس 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 کریں ایس 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 آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل کر دیا جائے گا اور یہ پروگرام کس لیے تھا یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فلیڈ ریلیف کیش پروگرام کے تحت بین سیر کفالت پروگرام کی اہل خواتین کے اکاؤنٹ میں پچیس ہزار پے کی امداد امدادی رقم بھی دی گئی ہے جن اہل خواتین کے اکاؤنٹ میں امدادی رقم نہیں آئی ان سے گزارش ہے کہ اپنے کومیشن ناکتی کارڈ نمبر ایٹ ایک سات ایک پر بھیجیں یا پھر انہوں نے بتایا کہ صبحی سطح پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں ان کی ہیلپ لائن پر